آمین آمین یا رب العالمین اللہ خوب فضل فرمائے اور گاہے گاہے خیال آ جاتا ہے انتی کا الحمدللہ انکل کا بھی آتا ہے کبھی کبھی تو دوسرے دعاوں میں شامل رہتے ہیں لیکن انشاءاللہ طلب زیادہ ہی تمام کر کے کوشش رہے گی ایک معامل تو یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو بالعموم دعا میں شامل رکھنے کی کوشش رہتی ہے کیونکہ یہ امت کا حق ہے کہ اپنی دعاوں میں سوچ کے ان سب کے لئے دعا کی جائے جو دنیا سے جا چکے ہیں یہ جو دعا ہے قرآن کی بڑی پیاری ربنا فلنا ولی اخوان ان اللذین سبقونا بالایمان کہ اے رب ہماری مغفرت فرما اور ان لوگوں کی جو ہم سے سبقت کر گئے ایمان میں یعنی جو ہم سے پہلے ایمان لاکے یعنی ہمارے بڑے اور اس میں زمدن ہمارے ذنبی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایمان زمدن لاکے پھر دنیا سے بھی چلے گئے ایمان ہی کی حالت میں الحمدللہ تو یہ لوگ تو بڑے نصیبے والے لوگ ہیں جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے اگرچہ بظاہر بہت سے لوگ جانتے ہیں اور ان کے گناہوں کو بھی جانتے ہیں تب بھی اس لئے کہ بہرحال ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی زامن ہے تو اب یہ بہت بڑا ایک اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل ہے لوگوں پر کیونکہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ہم ایمان پر دنیا سے جا سکیں گے کہ نہیں اللہ کی رحمت رہے اور بچت ہو جائے ورنہ ہمارے گناہوں کی تو ایسی نحوست ہے کہ آخری وقت میں لوگ ایمان سے نکل جاتے ہیں کفر پر مرتے ہیں اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے عادل اللہ اللہ سبحانہ وتعالی ایمان پر قائم رکھے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے لے جائے تو یہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے وہ ہم سے ہر حال میں بہتر ہے اور بہت ہی دیادہ اچھے حالات میں ہیں انشاءاللہ تعالی تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان میں سبقت کر گئے ایمان بھی ان کو الحمدللہ پیدے نصیب ہوا اور پھر اپنی زندگیاں ان لوگوں نے اوورال ایمان پر ہی گزاری یعنی چھوٹی موٹی کتائی غلط ایسے کچھ گھڑ بڑھیں سب ہی کرتے ہیں سب انسان لیکن اکثر قبائر سے بچنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ان تجتنبو قبائرہ ما تنہونا عنہ نکفر عنکن سے یہ آتے ہم جو ہے تمہارے ان چھوٹے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے جو تم نے کیے ہوں گے اگر تم قبائر سے بچتے رہے اور قبائر سے کیسے معافی ہوگی اگر قبیرہ ہو گئے اس کے لئے توبہ تو الحمدللہ ایمان والے ساتھ ساتھ توبہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں تو تسبیحات کی جو تلقین کی جاتی ہے اس میں کہا جاتا ہے استغفار سا دفع کرو کم از کم دن میں اس کی حکمت یہی ہے کہ حالت توبہ میں رہے گا یا حالت تقوی میں رہے گا یا تو گناہ کیے ہوں گے نافرمانی کی ہوگی تو توبہ سے کام بن جائے گا اور نہیں کیے ہوں گے تو تقوی میں رہے گا پھر توبہ کرنے کا فائدہ پھر توبہ کرنے سے اس کے درجات بلند ہوں گے تو حالت میں وہ فائدہ ہی فائدہ میں ہے تو اس کے استغفار کرنے کی کسرت اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار فرمایا کرتے تھے کسرت سے بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی طرف سے تو پریشانی الحمدللہ نہیں ہوتی کہ وہ ایمان کے ساتھ چلے گئے ہیں پیچھے رہ جانے والوں کی پریشانی زیادہ ہے تاہم ان لوگ کو دعاوں میں عاد رکھتے رہیں گے اور اس کا کلچر بنائیں گے اپنے گھر والوں کو بچوں کو سب کو بتائیں گے سکھائیں گے کہ وہ بھی اپنے جانے والوں کو خواہ وہ اجنبی ہو خواہ وہ رشتہ دار ہو دوست ہو تعلق والے ہو جن کو آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو سب کے لئے دعا کریں کیا کریں جتنی دعا دوسروں کے لئے آدمی کرے گا ایک فرشتہ اس کے لئے بھی کرتا رہے گا اس پر آمین کہ کر اور اللہ کی ذات سے امید ہے جس طرح ہمیں ہی اللہ توفیق دے رہے گے کسی اور کے لئے دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے بعد بھی ایسے لوگ دنیا میں پیچھے ہمارے لگا دیں گے جو ہمارے لئے دعا کر رہے ہوں گے اجنبی ہوں گے نہیں جانتے ہوں گے لیکن تعلق ہمارا ان کا ایمان کی بنیاد پر ہوگا تو ایسے لوگ آج بھی اگر یہ کام کریں تو امید ہے کہ ان کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی یہ بندو بس فرما دیں گے اس امید پر بھی کرنا چاہیے اگر ان سے خالص تعلق کی بنیاد پر دعا نہ کر سکتا ہو آدمی کب از کم اپنے فائدہی کے لئے کریں کہ کل مجھے بھی اس کا فائدہ ہو جائے گا تو یہ انویسمنٹ ہے جو ان کو خالصتاً محبت اور تعلق امت سے دل میں پیدا نہ ہوتا ہو طبعی طور پر عقلی طور پر تو ہے کہ ہم سارے امت ہیں ملے میں ہیں ایک جسم کی طرح ملے ہوئے ہیں آپس میں تعلق ہے محبت ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے قرآن کی آیت میں مومن مومن کا بھائی ہے تو یہ سارے تو ہیں ہی جن کو یہ حاصل ہو جائے کہ پوری امت کا درد سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے والی وہ تو بڑا کمال جذبہ ہے ہر ایک کی تکلیف و پریشانی سے اس کو دکھ ہوتا ہے غم ہوتا ہے مسلمان بھی غیر مسلم بھی ہر ایک کی مسلمان سے زیادہ ظاہری بات ہے اس لئے کہ اس سے نسبت زیادہ ہے تعلق زیادہ ہے لیکن یہ جذبہ حاصل نہ ہو تو کمسم یہی ہو جائے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمیں وہ دعائیں ملیں گی اور یہ بھی حاصل نہ ہو اپنی ذات کے لئے تو یہ کہ ہمارے جانے کے بعد کچھ اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دیں گے جس سے ہمارا کام بن جائے گا وہ ہمارے لئے دعائیں کرنے والے ہوں گے تو اس لئے اس میں اپنا بھی فائدہ سمجھتے ہوئے بھی آدمی کو یہ کام کرنا ہی چاہیے اللہ ہمارے دلوں میں بوسط پیدا کرے ایک دوسرے کی فکر کرنے والا بنائے ایک دوسرے کو دعاوں میں یاد اتنے والا بنائے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لئے اپنے گزر جانے والے تمام لوگوں کے تمام مسلمانوں کے لئے صدقہ جاریہ بنائیں کم از کم ہم ان کے لئے دعا کر کے کچھ صدقہ کر کے کچھ پڑھ کے بغز دیا کریں اللہ ہمیں توفیہ دیں ہمارے ہاں ایک تعلیم ہمارے استاد ہمارے شیخ کی یہ ہے کہ روزانہ اگر روزانہ نہ ہو تو ہفتے میں ایک دن ضرور سورہ فاتحہ اور تین قل پڑھ کے پوری امت کو بغز دو اس کا سوا اللہ سبحانہ وتعالی کریم ہے تمہارے اس تھوڑے سے پڑھنے کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی بہت بڑا سمجھ کے بہت کچھ اس سے امت کو نواز دیں گے جو جا چکے ہیں ان کا بھی کام بن جائے گا اور انشاءاللہ تمہاری اس محبت کا جذبہ جو امت سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ کی وجہ سے اس کی وجہ سے تمہارا کام بھی بن جائے گا اللہ ہمیں دین کے شعور اور فکر نصیف فرمائے آمین یا رب العالمین